السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کمپلیکیشن آف ہیلنگ کمپلیکیشن آف ہیلنگ ہمارا سبجکٹ ہے جنرل پیتالوجی چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں ریپیر چپٹر اور ٹاپک ہے کمپلیکیشن آف ہیلنگ سٹوڈنٹس اس چپٹر میں یہ ہمارا فورت نمبر لیکچر ہے اور لاسٹ لیکچر ہے جبکہ جنرل پیتالوجی میں یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 22 چل رہا ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہیلنگ اور ریپیر چپٹر میں وہ ہے کمپلیکیشن آف ہیلنگ مطلب جب بھی ہیلنگ ہوتی ہے یا ریپیرنگ پراسیز ہوتی ہے کسی بھی انجری کے بعد تو اس ہیلنگ کی کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں ہمارے باڈی میں سٹارٹ لیتے ہیں کمپلیکیشن آف ریپیر ریپیر کے کمپلیکیشن سب سے پہلے کمپلیکیشن کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ فیبروسیس اکر ہو سکتا ہے ریپیر کے پراسیز میں دیورنگ ریپیرنگ فیبروسیس اکر ہوتا ہے فیبروسیس ٹھیک ہے فیبروسیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پریریس لیکچرز میں تو باز وقت یہ فیبروسیس جو کہ ہے یہ انسپیشن فیبروسیس اکر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن اکر ہوتے ہیں باز وقت کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پہر الک کمپلیکیشن اکر ہوتی ہیں ہمارے باڑی میں ان چھو ببروسیس ہے یہ اگر انسپیشنٹ لیول پر ہو پھر بھی کمپلیکیشنگ سیں اگر اکسیسیو لیول پر ہو پھر بھی اس کی کمپلیکیشنگ سیں اب زہری بات ہے فیبروسیس تو اکر ہوتا ہے تو اب یہ فیبروسس اگر انسپیشنٹ ہو پھر بھی اس کی کمپلیکیشن سے بعض وقت اگر یہ فیبروسس ایک سیسو لیول پر ہو پھر بھی اس کی کمپلیکیشن سے پر ایکزمپل انسپیشنٹ میں اس کا جو ہے دو قسم کے کیسز ہے پر ایکزمپل اس کا ایک اگزامپل میں لیتا ہوں ہارٹ نیا اور دوسرا اگزامپل ہے السریشن جس میں کیا ہوتا ہے کہ السر سکن وغیرہ یا کسی بھی کورنگ جو ہوتی ہے آرگن وغیرہ کی اس میں جو آلسریشن آلسرس اکر ہوتے ہیں آلسرس کے الگ آلسریشن کے الگ پھر پھر کمپلیکیشن ہے کینسل بھی اکر ہوتا ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر ہرنیا کیسے کہتے ہیں سٹونڈ ہرنیا جو کہ ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کی بار بار ذکر ہوتی ہے ہرنیا اصل میں ہرنیا ایک کیا چیز ہے تیسے میں نے اس کی ریپینیشن یہاں پر پرکٹ کے اندر میں نے اس کی ریپینیشن لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہرنیا کیا چیز ہے ہرنیا ایز ایب نارمل ایکزیٹ او ٹیشو ہرنیا کیا ہے ہرنیا ٹیشوز کا یعنی جو ٹیشوز ہے باڈی میں اس کا ایک ایب نارمل ایکزیٹ ہے یعنی یہ کسی طرف باہر نکل جاتا ہے اور ایب نارمل ایب نارمل ایکزیٹ ہوتا ہے ایکزیٹ کا کیا مطلب ہے باہر نکلنا ایب نارمل مطلب کہ نارمل نہیں ہو اب نارمل ایگزیٹ ہو یہ ٹیشیوز کا اب نارمل ایگزیٹ ہے آر ان آرگن یا آرگن کا ٹیشیوز یا آرگن کا یہ ایک اب نارمل ایگزیٹ ہے ہرنیا جو کہ ہے ہرنیا یہ ٹیشیوز یا آرگن کا اب نارمل ایگزیٹ ہوتا ہے سچ اس پار ایکزمپل باول پار ایکزمپل انٹسٹائن ہو گیا باول ہو گیا انٹسٹائن ہو گیا تو دی وال آف دی کیوٹی اور کس چیز سے یہ باہر جاتا ہے ابنارمل ایگزیکٹ یہ کہاں سے ایگزیکٹ ہوتا ہے تو اس وال کی ترو یہ باہر نکلتا ہے اس وال کی ترو کونسا وال وال او دے کیوٹی یعنی اس کیوٹی کا وال کونسی کیوٹی جس میں یہ نارملی پڑھا ہوتا ہے ریسائٹس پڑھا ہوتا ہے یعنی جو آرگن میں ہرنیا آکر ہوتا ہے یا جن ٹیشوز میں ہرنیا آکر ہوتا ہے تو ظاہری باتیں او آرگن یا او ٹیشوز کی سیکیوٹی کے اندر exist کریں گے کیسی کیوٹی کے اندر یہ آرگن موجود ہوگا اور اس کیوٹی کا ایک وال ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہرنیا کیس میں وہ آرگن اس کیوٹی کی وال سے ایک abnormal exit اس کا پر ہوتا ہے abnormal exit ہوتا ہے باہر کی طرف اس کی exit اس کو کہتے ہیں ہرنیا باول ہو گیا ایک سیکٹر ایک سیکٹر بہرنیا اور السریان that is the complications of repairing process due to insufficient fibrosis اچھو باز وقت کیا ہوتا ہے excessive fibrosis کی وجہ سے بھی complications occur ہو سکتے ہیں excessive fibrosis فر ایک زمپل کاسمیٹکس جو سکیرنگ ہوتی ہے اب اس میں ہم نے دو ایکزامپل دیئے ایک ہائپر ٹراپک سکار اور دوسرا کلائٹ یہ دو ایکجامپل ہم نہیں رہی ہے اس کو دونوں کو ہم نیکس سلائد میں ایکسپلائنگ کرتے ہیں سو سپرونٹ ہم پڑھ رہے ہیں کمپلیکیشنز اور پپیر کے ریپیر Mile کے ریزلٹ میں کیا کمپلیکیشنز آکر ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک ہم نے پڑھا فیبروزس اور فیبروزس جو کہ انسپیشنٹ فیبروزس کی وجہ سے بھی کچھ imbalance آکر ہو سکتے ہیں اور فیبروزس جو کہ ایسیسیو فیبروسیس کی وجہ سے بھی کچھ کمپلیکیشنز اکر ہو سکتے ہیں پر ایسیمپل ہرنیا ہم نے پڑھا ہرنیا کیا چیزیں ہرنیا is the abnormal exit of tissue or an arden such as the bowel through the wall of the cavity in which it normally resides الچریشن اکر ہوتا ہے اور اکسیسیو فیبروسیس کی وجہ سے پر ایسیمپل کاسمیٹک سکیرنگ جس میں ہم نے ایسیمپل لیا ہائیپر ٹراپک سکار کالائیڈ ہم نے ایسیمپل لیا ٹھیک ہے اس کو نیکس سائیڈ میں ہم اسپلینگ کرتے ہیں اکسیسیو فیبروسیس کو کاسمیٹک سکیرنگ کو اچھا یہ اکسیسیو فیبروسیس جو کہ ہے اکسیسیو فیبروسیس اس میں کاسمیٹک سکیرنگ ہے کاسمیٹک سکیرنگ میں دو چیز ہم نے پڑھے ایک ہائیپر ٹراپک سکار اور ایک کلائٹس ہائیپر ٹراپک سکار کیا ہوتا ہے میں نے بریکیو مینس کے بارے میں توڑا سا انٹروڈکشن لکھا ہے ہائیپر ٹراپک سکار کا کیا مدد ہے ہائیپر ٹراپک سکار is a cutaneous condition characterized by deposits of excessive amounts of collagen which give rise to a raised scar but not to the degree absorbed which colides they often contain nerves and blood vessels ہائیپر ٹراپک سکار کیا چیز ہے ہائیپر ٹراپک سکار is a cutaneous condition یہ cutaneous nasce skin cutaneous condition ہے سکین سے ریلیٹڈ ایک کنڈیشن ہے خلکٹرائز بائی ڈیپازیٹ اپ ایکسیسیو ایماؤنٹ آف کولیجن اور اس میں کیا ہوتا ہے ہائپر ٹرپکس کارز میں کہ اس میں ایکسیسیو ایماؤنٹ آف کولیجن جو کے ہیں یہ ڈیپازیٹ ہو جاتا ہے سکین میں ایکسیسیو ایماؤنٹ آف کولیجن جو کے یہ ڈیپازیٹ ہو جاتا ہے ایکسیسیو ایماؤنٹ کی بہت زیادہ مقدار میں جمع ہونے کی وجہ سے سکن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سکار پیدا کرتا ہے لیکن یہ سکار کتنا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کلائیڈ میں ہوتا ہے اب کلائیڈ کیا ہے اس کے بعد میں میں نے ذکر کیا ہے کلائیڈ میں بھی اسی طرح ایک سکار بن جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا لرجر ہوتا ہے سائز میں جبکہ ہائپر ٹراپک سکار جو کہیں یہ تھوڑا کلائیڈ سے سائز میں سمالر ہوتا ہے یہاں پر میں نے منسل کیا ہے but not to the degree observed where کلائیڈ they often contains nerves and blood vessels اور اس ہائپر ٹراپک سکار میں اس میں blood vessels بھی ہوتے ہیں عموما اس میں blood vessels بھی ہوتے ہیں اور nerves بھی ہوتے ہیں ہائپر ٹراپک سکار ہائپر ٹراپک سکار is a cutaneous condition skin related condition ہے characterized by deposits of excessive amounts of collision اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکن میں جو کلائیڈ ہے یہ excessive amount میں deposit ہو جاتا ہے which gives rise to a race car اور یہ scar produce کرتا ہے کلائیڈ کی جمع ہونے کی وجہ سے excessive amount میں collagen کی جمع ہونے کی وجہ سے یہ ایک scar produce کرتا ہے اور یہ scar size میں کتنا ہوتا ہے یہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کلائیڈ میں ہوتا ہے but not to the degree observed with کلائیڈ they often contains of کلائیڈ کیا چیزیں تو یہ میں نیچے پھر discuss کر رہا ہوں اسی لیکچر میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کلائیڈ اس میں ہم اس کے discuss کریں گے اس کے علاوہ ہائپر ٹراپک سکار جو کہ اس میں نروز بھی امن ہوتے ہیں اور بلیڈ ویسلز بھی ہو سکتے ہیں اچھا کلائیڈ کی طرف آتے ہیں کلائیڈز آر a type of race scar اب یہ بھی scar ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ہائپر ٹراپک ہیں اسی طرح کلائیڈز بھی ایک scar ہے جو arise ہوتا ہے due to repairing or due to healing process they occur where the skin has healed after an injury اور یہ کہا پر اکوتا ہے یہ بھی ایک skin ہے cutaneous ہے ٹھیک ہے نا جب skin میں کوئی injury ہوتی ہے تو after injury جب healing process ہوتا ہے تو healing کے result میں یہ scar produce ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کلائیڈز they can grow to be much larger than the original injury اور یہ size میں اتنا larger ہوتا ہے کہ جو original injury تھا جو injury ہوئی تھی اس injury والے سے بھی injury جب injury ہوا تھا تو اس وقت جو size ہے تو اس سے بھی زیادہ size میں ہوتا ہے it cause the scar یعنی اس injury سے بھی یہ original injury سے بھی یہ larger ہوتا ہے یعنی اس کی growth larger ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے they are not at all common but are more likely for people who are dark skin یہ اتنا کامل نہیں ہوتا ہے لیکن ان لوگوں میں یہ زیادہ کامل ہوتا ہے جس کا skin ڈارک ہو ڈارک سکین ہو ڈارک سکین والے میں یہ بہت زیادہ کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے so again i repute this light excessive fibrosis میں cosmetics careng ہوگئے اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھے ایک hypertrophic scar اور دوسرا کے light ہم نے پڑھا hypertrophic scar کیا ہے a hypertrophic scar is a cutaneous condition characterised by deposits of excessive amount of collagen which give rise to a raised scar but not to the degree observed with chelots they often contain nerves and blood vessels chelots are a type of raised scar they occur where the skin has healed after an injury they can grow to be much larger than the original injury that cause the scar they are not at all common but are more likely for people who have dark skin at the next complication کی طرف جاتے ہیں repair کی جو complications سے اور ہوں کیا ہے excessio contraction limitation of giant moment انہیں اس میں جو giant moment ہوتی ہے یہ limit ہو جاتی ہے giant moment جو کہ یہ disturb ہو جاتی ہے contracture کی وجہ سے اس کے علاوہ giant moment کے علاوہ مختلف tubes اور channels ہوتے ہیں tubes اور channels اس کی obstruction بھی ہوتی ہے blockage بھی ہو سکتی ہے tubes اور channels کی obstruction بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں structures جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسرا ایک complication ہو گیا repair کا جس میں giant moment disturb ہو جاتے ہیں limit ہو جاتی ہے اور tubes اور channels کی obstruction ہوتی ہے جس کو structures کہتے ہیں ٹھیک ہے adjustment یہ last moment میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ scar ہے اب یہ collide scar ہے دیکھیں کو size میں یہ بہت زیادہ larger ہے collide scar تو اتصر آپ لوگ نے یہ چیز note کیا ہوگا جو injury side ہوتا ہے اس injury side پر یہ چیز بن جاتا ہے یہ ایک scar بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں collide scar لیکن جو hyper traffic scar ہوتا ہے وہ اس سے size میں بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب منہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا face پر زیادہ کر ہوتا ہے hyper traffic scar جو face region ہے جو عموما جو cosmetic چیزیں لوگ لگاتے ہیں تو اس cosmetic باس cosmetic کی وجہ سے بھی scars produce ہوتے ہیں تو وہ hyper traffic scar ہوتے ہیں اب یہ injury چھونکے زیادہ تھا تو اسی وجہ سے یہ بڑا scar بن گیا اور یہ injured area سے یعنی جتنا انجر اب پر ایجمپل یہ injured area ہے دیکھو injured area یہ ہے تو اس injured area کی کافی زیادہ scar بن گیا اس injury side سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں collide collide اور hyper traffic میں پرک یہ ہے کہ collide توڑا larger ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو hyper traffic ہوتا ہے وہ اتنا larger نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو سٹوڈنٹس یہ تھا آج ہمارا topic complications of complications of preparing جس میں ہم نے fibrosis پڑا اور پھر fibrosis میں ہم نے insufficient fibrosis اور excessive fibrosis دونوں کا ذکر کیا insufficient میں ہم نے ہارنیا اور acceleration کا ایکسیسیو میں ہم نے کاسمیٹنگ سکیرنگ میں ہائپر ٹراپکس کار اور کلائٹ کا ذکر کیا اور پھر ہم نے third یہ complication بھی میں نے پڑا پڑایا کہ excessive contraction بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے giant moment جو کہ یہ limit ہو جاتے ہیں giant moment disturb ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں contracture اس کو کہتے ہیں جب joint moment decrease ہو جاتی ہے limit ہو جاتی ہے this is called contractures اس کے علاوہ body میں مختلف قسم کی tubes اور جو channels ہوتے ہیں وہ بھی obstruct ہو جاتے ہیں یعنی اس میں obstruction اکرت ہے blockage اکرت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں structures اس کو کہتے ہیں یعنی contractures and structures are also the complication of a healinger so thank you students thank you so much اس topic کے ساتھ آپ کا یہ chapter جو ہے جو course contents ہے آپ کا تو اس course contents کے حوالے سے آپ کا یہ chapter جو کہ اس topic پر ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم نیا chapter پر start کریں گے so thank you students thank you so much